مسلمانوں کے ان فرقوں نے جو گمراہ فرقے ہیں چاہے ماتوری دیا ہوں اہلِ کلام میں سے رافضہ ہوں اشاعرہ ہوں مشبہہ ہوں معطلہ ہوں سارے کے سارے وہ باطل فرقے جن لوگوں نے اہلِ سنت والجماع سے اختلاف کیا توحیدِ اسماع و صفات میں سارے کے سارے لوگ بھٹک گئے کوئی اللہ رب العالمین کی صفات کو بندوں کی صفات سے مشابہت دیتا ہے کوئی مشابہت کے ڈر سے اللہ رب العالمین کی صفات کا انکار کرتا ہے کوئی اللہ رب العالمین کو بندوں کے مانند قرار دیتا ہے کوئی باث صفات کو مانتا ہے باث کا انکار کرتا ہے تو یہ توحیدِ اسماع و صفات ایک ایسی حقیقت ہے جس کے بارے میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے لَيْسَكَ مِثْلِهِ شَيْءٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ اللہ رب العالمین کے مانند دنیا میں کوئی چیز نہیں وہ دیکھتا ہے وہ سنتا ہے اس کے یہاں دیکھنے کی صلاحیت ہے سننے کی صلاحیت ہے ایک انسان بھی دیکھتا ہے ایک انسان بھی سنتا ہے لیکن اللہ رب العالمین اپنے شان کے حساب سے دیکھتا ہے میں آپ کو دیکھ سکتا ہوں آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں دیوار کے پیچھے ہماری استطاعت نہیں کہ کوئی بات دیکھیں میں آپ کو سن سکتا ہوں آپ مجھ کو سن سکتے ہیں لیکن کئی لوگ ایک ساتھ بولنے لگے تو ہماری طاقت نہیں کہ اس کو سمجھ سکیں اسی طریقے سے اللہ رب العالمین اپنی شان کے لحاظ سے سنتا اور دیکھتا ہے وہ دیوار کے پیچھے دنیا کی تمام آوازوں کو سننے اور سمجھنے والا ہے وہ جانتا ہے کہ میری زبان سے کیا نکل رہا ہے وہ جانتا ہے کہ دنیا کے کتنے خطوں میں کتنے لوگ کیا کیا بکواس کرتے ہیں اور کون کون سی باتیں بولتے ہیں وہ جانتا ہے کہ کون قرآن اور سنت کی تعلیم دیتا ہے کون مخالفت کرتا ہے وہ جانتا ہے اور سنتا ہے اور ساری کی ساری چیزوں کو بے ایک وقت سمجھتا ہے یہ اللہ رب العالمین کی شان ہے اب اللہ رب العالمین کی صفت علم کو علو اور نزول کو اللہ رب العالمین کی صفت بسارت اور سماعت کو انسان اپنے انسانوں جیسے کمزور لوگوں سے تشبیح دینے لگے تو یہ گمراہی ہے یہ شرکِ اسماع و صفات ہے جس کو اللہ رب العالمین برداشت نہیں کر سکتا اللہ رب العالمین نے ہم کو اس کی جانبی تعلیم دی اس کا اقرار کرنے کا حکم دیا انسانوں کی بسارت ہو انسانوں کی سماعت ہو آپ خود دیکھتے ہیں عمر ڈھلنے کے ساتھ ساتھ بجائے بلکہ عمر نہ ڈھلے تو ابھی کتنے لوگوں کی سماعت چلی جاتی ہے بسارت چلی جاتی ہے انسانوں کے بنائے ہوئے تھوڑے بہت شیچے چشموں کی شکل میں لگانے کو انسان مجبور ہو جاتا ہے انسان سننے کے لیے کانوں میں مشینیں داخل کرتا ہے اور کبھی کبھا سارے ساز و سامان سارے آلات فیل ہو جاتے ہیں نہ دیکھ سکتا ہے نہ سن سکتا ہے یہ انسان کا نقص ہے انسان کی کمزوری ہے اللہ رب العالمین نے اپنی سماعت و بسارت کے آگے اس انسان کو مجبور کر کے یہ ثابت کر دیا کہ انسان اللہ رب العالمین سے بڑا نہیں ہو سکتا اور بڑا تو دور کی بات اللہ رب العالمین کے برابر بھی نہیں ہو سکتا اور برابری تو دور کی بات اللہ رب العالمین سے ذرہ برابر مقابلہ نہیں کر سکتا اللہ رب العالمین سے